بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹس می ارفان علی مزمل اور آج اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب ہمارے پاس کلاسز کے درمیان انہیری ٹینس کا ریلیشن ہو یعنی کہ ایک کلاس سے ہم نے دوسری کلاس کو ڈرائیو کیا ہوا ہو اور وہاں پہ ہم پوائیٹرز کے تھرو ان کلاسز کے فنکشنز کو اکسیس کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس کیسے ورکنگ ہوگی ذرا اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک کلاس بنا لیتے ہیں پرسن اور ایک دوسری کلاس یہاں پہ ہم بنا دیتے ہیں سٹوڈنٹ اور ایک اور کلاس ادھر ہم بنا لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ٹیچر تو یہ تین کلاسز میں نے بنا لی ہیں اور ان تینوں کے درمیان ریلیشنشپ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ کی کلاس ہے یہ پبلک انہیریٹ ہوئی ہے پرسن سے اور اسی طرح سے جو ٹیچر کی کلاس ہے یہ بھی ہماری انہیریٹ ہوئی ہے پرسن سے اب ان کلاسز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک فنکشن بناتے ہیں پبلک ٹائپ کا نیم اس کا ہم رکھتے ہیں وائیڈ فن اور یہ فنکشن سوری یہ جو فنکشن ہے یہ ڈسپلی کروائے گا ہمارے پاس ایک میسیج سی آؤٹ کے تھو اور پرسن سو یہ میں نے یہاں پہ ایک فنکشن ڈیفائن کر دیا اب یہ سیم فنکشن جو ہے یہ تینوں کلاسز کے اندر ہم یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں جبکہ یہ سٹوڈنٹ کلاس میں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سٹوڈنٹ اور جب ہم اس کو ٹیچر کلاس میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم اسے لکھ دیں گے ٹیچر یہ ہمارے پاس اس کے ایک ہم نے تین کلاسز بنا لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ پوائنٹر کریٹ کرتے ہیں پوائنٹر ہمیں بنانا ہے ہمارے جو کلاس تھی پرسن پرسن کلاس کا ہم یہاں پہ ایک پوائنٹر کریٹ کرتے ہیں پی اور پی ایکول ٹو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں نیو پرسن تو پرسن کی کلاس جب ہم یہاں پہ اس طرح سے پرسن کی کلاس سے جب ہم اسے انیشلائز کروائیں گے اور یہاں پہ پی کے تھو ہم ایکسیس کرتے ہیں فنکشن کو تو ہمارے پاس آؤٹپوٹ میں آنا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس آؤٹپوٹ میں پرسن لکھا ہوا آنا چاہیے تو دیکھیں پرسن ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آگیا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں ادھر پی ایکول ٹو نیو یہاں پہ میں سٹوڈنٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ سٹوڈنٹ کی کلاس سے میں پوائنٹر پی کو انیشلائز کروا دیتا ہوں اور پھر میں کال کرتا ہوں پی اور ادھر سے فن تو اکارڈنٹو آور تھنکنگ ہماری آؤٹپوٹ یہ ہونے چاہیے کہ سکرین پہ سٹوڈنٹ لکھا ہوا آئے اور اب اگر ہم اسے کمپائل کریں اور رن کریں تو جب اسے رن کریں گے دیکھیں ابھی بھی آؤٹپوٹ ہمارے پاس یہاں پہ پرسن ہی آ رہی ہے اب اس کی ریزن ہم نے یہاں پہ اس لیکٹر میں سمجھنی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہمارا کمپائلر اس پروگرام کو کمپائل کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹر کریٹ کیا اور پوائنٹر کی ٹائپ کیا ہے پرسن پھر جب وہ لائن نمبر ٹونٹی ٹو پہ آیا اور اس نے پی فن کو کال کیا تو کمپائلر نے جو ہمارا پوائنٹر کی ٹائپ تھی پرسن اس کلاس میں چلے جانا ہے اور اس کلاس میں جا کے دیکھے گا کہ کیا وہاں پہ فن کے نام کا کوئی فنکشن ہے تو یہاں پہ فن کے نام کا فنکشن تھا اور اس کی آؤٹپوٹ سکرین پہ پرسن شو ہو گئی پھر جب ہم نے یہاں پہ لائن نمبر ٹونٹی ٹری کے اندر سٹوڈنٹ کا اوبجیکٹ جو تھا وہ پوائنٹر میں سیو کرنے کی کوشش کی اور پوائنٹر ہمارا پرسن کی ٹائپ کا تھا اور پھر ہم نے پی فن کو کال کیا تو ابھی بھی کمپائلر نے چیک کرنا ہے کہ پوائنٹر کس ٹائپ کا ہے تو پوائنٹر کی ٹائپ ہمارے پاس پرسن تھی تو اس نے پرسن والے کلاس میں اگین گیا فنکشن چیک کیا فن اور وہاں کی جو سٹیٹمنٹ لکھی تھی وہ سکرین پہ پرسن کو آؤٹپوٹ کروا رہی تھی تو اس نے پرسن کی سٹیٹمنٹ کو سکرین پہ شو کر دیا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جہاں پہ ہم نے انہیٹنس کے اندر پوائنٹرز کو تھوڑا سا استعمال کرنا سکھا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ